سورہ عن قبود کی آیت نمبر اکتیس سورہ عن قبود کا چوتھر رکم اور بیسے پارے کا سولور رکم اللہ رب العالمین اشارت فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى اور جب ہمارے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے ان کے بیٹے اور پوتے حضرتِ حساق اور حضرتِ یاقوب علیہ السلام کی خوشخبری لے کر آئے قَالُوا وَبُلِئِ اِنَّا مُحْلِكُوا اَهْلِ هَذِهِ الْقَرِيَةِ ہم ضرور اس شہر والوں کو ہلاک کریں گے اس شہر کا نام صدوم تھا اِنَّا اَخْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ بے شک اس کے بسنے والے ستمگار ہیں ظالم ہیں قَالَ اِنَّ فِيهَا لُوتَوَ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس میں تو لوت ہیں اور لوت علیہ السلام اللہ کے نبی اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں قَالُوا فِرِشْتِ بُولِي نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا ہمیں خوب معلوم ہے جو کچھ اس میں ہے لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَخْلَهُ إِلَّمْرَأَتَا ضرور ہم لوت کو اور ان کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر ان کی عورت کو یعنی ان کی زوجہ ہلاک ہوگی کانت من الغابرین وہ رہ جانے والوں میں ہے وہ عذاب میں رہ جائے گی اور برباد ہوگی وَلَمَّا أَنْ جَاتْ رُسُلُنَا لُوتَنْ سِي أَبِهِمْ اور جب ہمارے فرشتے لوت کے پاس آئے ان کا آنا لوت کو ناغوار ہوا خوبصورت مہمانوں کی شکل میں فرشتی آئے لوت علیہ السلام کو یہ آنا ناغوار گزرا قوم کی برے عامال کی وجہ سے کہ وہ خوبصورت مہمانوں کے ساتھ برا کام کرتے تھے وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَوْا وَقَالُوا لَا تَخَفْ اور ان کے سبب دل تنگ ہوا اور فرشتوں نے کہا نہ ڈرئیے انہیں قوم کی افعال کام اور حرکات اور ان کی نالائقلی کا خیال کر کے حضرت لوت علیہ السلام کا دل تنگ ہوا اس وقت فرشتوں نے ظاہر کیا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور فرشتوں نے کہا کہ نہ ڈرئیے قوم سے نہ ڈرئیے آپ یہ ہمیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے وَلَا تَحْزَنْ اور نَغَمْ کیجئے یعنی آپ ہمارا غم نہ کریں کہ قوم کے لوگ ہمارے ساتھ کوئی بیعدوی یا غستاخی کریں گے ہم فرشتے ہیں وہ ہماری غستاخی بیعدوی نہیں کر سکیں گے ہم ان لوگوں کو ہلاک کریں گے بے شک ہم آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے مگر آپ کی عورت یعنی آپ کی زوجہ ہلاک ہوگی قانت من الغابرین وہ رہ جانے والوں میں ہے حضرت لوت علیہ السلام کی بیوی اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتی تھی لیکن منافقہ تھی بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں بدلہ ان کی نافرمانیوں کا وَلَقَدْ تَرَقْنَا مِنْهَا آیَتًا بَيِّنَتًا لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ اور بے شک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی اقل والوں کے لئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا کہ وہ روشن نشانی قوم لوت کے ویران مکان ہیں قوم حلاق ہو گئی ویران مکان موجود ہیں عرب کے لوگ اس زمانے میں جب گزرتے جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا تو وہ قوم لوت کے ویران مکانات وہ دیکھتے اور یہ عبرت کی نشانیاں تھیں وَإِلَى مَدِيَنَ أَخَاهُمْ شُعِبًا مدین کی طرف ان کے ہم قوم شعب کو بھیجا فَقَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهَ تو انہوں نے فرمایا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اللہ کی عبادت کرو وَرْجُلْ يَوْمَ الْآخِرِ اور پچھلے دن کی امید رکھو یعنی قیامت کی دن کی امید رکھو ایسے کام ایسے افعال بجا لا کر جو ثوابِ آخرت کا باعث ہوں نیک عامال کرو وَلَا تَعْثَوْ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَزَمِین مِن فَسَاد پھیلاتے نہ پھیرو فَقَذَّبُوْهُ تو انہوں نے شعب کو جھٹلایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَتُ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا زلزلے نے آ لیا فَأَصْبَحُوْ فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے یعنی مردے بے جان رہ گئے زوردار آواز پیدا ہوئی پھر زلزلہ آیا گھٹنے کے بل ہی تھے اور ہلاک ہو گئے مطلب یہ ہے کہ فوراں ہی ہلاک ہو گئے وَعَادَ وَسَمُودَ اور آدھ وَسَمُودَ کو ہلاک فرمایا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِمْ مَسَاقِنِهِمْ اور تمہیں ان کی بستیاں معلوم ہو چکی ہیں یعنی اے اہلِ مکہ حجر اور یمن میں جب تم اپنے سفروں میں وہاں گزرے ہو تو تمہیں ان کی بستیاں معلوم ہو چکی ہیں وَزَيِّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور شیطان نے ان کی کرتود ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے یہ شیطان کا بڑا خطرناک بار ہوتا ہے آج اگر ایک مسلمان بدنگائی کرے فلمیں دیکھے ڈرامیں دیکھے بے پردہ عورتوں کو دیکھے شادی کے موقع پر نانس ہو نانچ ہو گانے ہو بے پردگی ہو شریعت کے خلاف کام ہو ناجائز رسومات ہو خرافات ہو اور انسان کے دل میں خیال بھی نہ گزرے کہ میں کام غلط کر رہا ہوں بلکہ جو غلط کہے اس کو اگر مومن غلط سمجھے مسلمان کہے کہ یہ کیسے دکیانوسی لوگ ہیں کیسے باتیں کرتے ہیں ہم نے تو شادی بڑے دھومدام سے کیے بلکہ صحیح کام کیا ہے جو گناہ کو اچھا سمجھے وہ شخص ہے کہ شیطان نے اس کے برے آمال خوبصورت بنا کر دکھائے ایک شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے وہ یہ کہ لوگ جب محفلِ میلاد درسِ قرآن و حدیث کی محفل رکھتے ہیں شادی کے موقع پر تو ان کی نیت بس اوقات غلط ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بس ایک محفل رکھ لیں جس میں ہم حضور کی ناتیں سن لیں حمد سن لیں قرآن پاک کی تلاوت سن لیں ایک قرآن خانی ہو جائے ایک درسِ قرآن ہو جائے تو ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا اب اس کے بعد ہمارے لئے ساری خرافات اب جائز ہو گئیں یعنی وہ سمجھیں کہ ہم نے بہت بڑا دین کا کام کر لیا اور محفل کی ابتدا بڑے اچھے انداز میں ہو گئی ساری برکتیں ہمیں مل جائیں گے اب ہم ناج کریں گانے کریں مہندی کی رسم کریں مایوں کی رسم کریں خوب اچھلے کودیں کوئی حرج نہیں تو ایک وہ محفلِ میلات رکھ لیتے ہیں درسِ قرآن رکھ لیتے ہیں قرآن خانی رکھ لیتے ہیں اور ایک سمجھتے ہیں کہ وہ جو نکاح کی مختصر محفل ہوتی ہے جس میں دورے سے پوچھا جاتا ہے نکاح کا خطبہ ہو جاتا ہے اس سمجھتے ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا بہت بڑا کمال کر دیا حالانکہ سوچیں قرآن مجید فوقان حمید پڑھنے کے بعد فہاشی کرنا اور یعنی کرنا بے پردگی کرنا کتنا بڑا جرم ہے تو قرآن سے جب ابتدا ہوئی ہے تو پھر قرآن ہی کی بنیاد پر ساری محفلے رکھو کیا ملتا ہے یہ گناہ کرنے سے کیا ملتا ہے یہ جن لوگوں کو راضی کرنے کے لئے آپ کر رہے ہیں یہ آپ کو کچھ دے نہیں سکتے اور جس رب نے ساری نعمتیں دی ہیں اور آئندہ بھی وہی نعمتیں دے گا اس کو ناراض کر کے کیا ملے گا کیا آپ جانتے نہیں کہ ان گناہوں کی نوستیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں ہم نے تو یہ دیکھا کہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گناہوں کی نوست کی وجہ سے انسان اتنا پریشان ہوتا ہے کہ وہ اپنی پریشانی کسی سے بیان بھی نہیں کر سکتا کیوں ہم رب کو ناراض کرنے والے کام کریں جتنے بھائی جتنی بہنیں یہ درست سن رہے ہیں وہ یہ عزم کریں کہ نعمتیں ہمیں رب نے دی ہیں خوشیاں ہمیں رب نے دی ہیں یہ دنیا کے لوگوں نے کیا دیا ہے ہمیں ہمیں زندگی دینے والا رب ہے تو ہم رب کی نافرمانی نہیں کریں گے ہم اپنے رب کو ناراض نہیں کریں گے وَزَيِّنَ لَهُمْ شَيْطَانُ أَعْمَا لَهُمْ اور شیطان نے ان کے کرتود ان کی نگاہ میں بھلے کر دکھائے مزین کر دیئے خوبصورت کر دیئے یہ برائی کو اچھا سمجھنے لگے فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ اور انہیں سیدھے راستے سے شیطان نے رکا وَكَانُوا مُسْتَبْسِرِينَ اور انہیں سوچتا تھا وہ صاحبِ اقل تھے حق اور باطل میں تمیز کر سکتے تھے لیکن انہوں نے اقل و انصاف سے کام نہ لیا آج بات چلی شادی کی رسومات کی تو یہ بھی ارس کر دوں کہ آپ اپنے ضمیر سے بتائیں کہ دلے کا عورتوں میں جانا اور اسٹیج پر عورت کے ساتھ بیٹھنا اور ساتھ میں دلے کے دوستوں کا بھی جانا اور اس طرح فوٹو کچھوانا موویاں بنانا کیا شریعت اس بات کی اجازت دیتی ہے کیوں گناہ کیا جاتا ہے کیا ان لوگوں نے خوشی کا موقع دیا ہے یا رب نے دیا ہے جب رب نے دیا ہے تو رب کی نافرمانی کیوں کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کرم فرمائے اور تمام ان خرافات سے امت کو نجات عطا فرمائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بنی اسرائیل کے علماء پہلے برائیوں سے روکتے تھے نیکی کا حکم دیتے تھے پھر انہوں نے روکنا چھوڑ دیا اور برائیوں میں بیٹھنا شروع کر دیا پھر بنی اسرائیل کے علماء کے دل بھی برے لوگوں کی طرح ہو گئے اللہ نے ان سب کو تباہ فرمایا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے علماء کو ایسا نہیں کرنا یعنی علماء حق بیان کریں برائی سے روکیں اور جس محفل میں جس شادی میں بے پردگی ہو گانے بج رہے ہو میوسک بج رہے ہو جہاں اس طرح کی خرافات ہو جو علماء ہیں جو مشاہد ہیں جو مذہبی لوگ ہیں ان کے لیے تو جانا بڑا سخت گناہ ہے کہ انہیں دیکھ کر گناہگاروں کا حوصلہ بلند ہوتا ہے کیونکہ وہ قوم کے مقتدہ ہیں تو ایسے لوگوں کو تو ایسی محفلوں کا بائیکارٹ کرنا چاہیے اور مذہب مت کرنی چاہیے اور باقیدہ کہیں کہ ہم نہیں آئیں گے آپ میوزک بجا رہے ہیں یہ بے پردگی ہے ہم کیسے بیٹھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر ایک پر کرم فرمائے اور ہر ایک کو دین کی سمجھ اتا فرمائے جب علماء مشاہد اور مذہبی لوگ ہی برائیوں میں جا کر بیٹھ جائیں گانے سن رہے ہیں موسیقی سن رہے ہیں بلکہ نعوذ باللہ بھی ذالک بڑا افسوس ہوتا ہے لوگ بتاتے ہیں کہ جو فنکشن ہوتا ہے ڈانس کا اسٹیج پر لڑکیاں ڈانس کر رہی ہوتی ہیں اور مذہبی لوگ ماشاءاللہ داڑی شریف بھی ہے نمازی بھی ہیں پشانی پر سجدے کا نشان بھی ہے بیٹھے ہوئے ہاں آپ اسے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کیا کر رہے ہیں دیکھیں یہ نہیں کرنا چاہیے برائی ہو رہی ہے روک سکتے ہیں تو روکیں ورنہ اٹھ کر چلے ہیں اللہ تعالی ہر ایک کو شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ اور قَارُونَ اور فِرْعَوْنَ اور حَامَانَ کو اللہ تعالی نے حلاق فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ اور بے شک ان کے پاس موسیٰ روشن نشانیہ لے کر آئے فَسْتَكْبَرُوْ فِي الْأَرْدِ تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ اور وہ ہم سے نکل جانے والے نہ تھے کہ ہمارے عذاب سے بچ سکتے فَقُلْنَ أَخَذْنَا بِذَمْبِهِ تو ان میں ہر ایک کو ہم نے اس کی گناہ پر پکڑا فَمِنْهُم مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبَا تو ان میں ہم نے کسی پر پتھراؤ بھیجا اور وہ قومِ لُوت تھی جن کو چھوٹے چھوٹے سنگریزوں پتھروں سے حلاق کیا گیا جو تیز ہوا سے ان پر لگتے تھے وَمِنْهُم مَنْ أَخَذَتُوا سَيْحَا اور ان میں کسی کو چنگھار رہے زوردار آواز نے آ لیا پکڑ لیا یعنی قومِ سمود ہولناک آواز کی عذاب سے حلاق کی گئی وَمِنْهُم مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْدَا اور ان میں کسی کو زمین میں دھنسا دیا یعنی قارون اور اس کے ساتھیوں کو وَمِنْهُم مَنْ أَغْرَقْنَا اور ان میں کسی کو ڈبو دیا جیسے قومِ نو کو اور فیرون کو اور اس کی قوم کو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُم اور اللہ کی شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرے وہ کسی کو بغیر گناہ کے عذاب میں گریفتار نہیں کرتا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ہاں وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے نافرمانیا کر کے کفر اور تغیان اختیار کر کے خود اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے تھے مَذَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْلِيَاءَ ان کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا اور مالک بنا لیے ہیں یعنی بتوں کو معبود خدا الہ ٹھہرایا ہے یہ ان بتوں کو خدا سمجھتے ہیں ان کے ساتھ امیدیں مابستہ کر رکھی ہیں اور واقع میں ان کے اجزوں بے اختیاری کی مثال یہ ہے کَمَذَلِيَلْ عَنْ كَبُوتْ مَكْڑی کی طرح اتَّخَذَتْ بَيْتَا مَكْڑی نے جالے کا گھر بنایا اپنے رہنے کیلئے نا اس سے گرمی دور ہو نا سردی نا گرد و غبار نا بارش یعنی یہ مکڑی کا گھر نا اسے گرمی سے بچاتا ہے نا سردی سے نا گرد و غبار سے نا بارش سے کسی چیز سے اس کی حفاظت نہیں کرتا ایسے ہی بُتھ ہیں کہ اپنے پجاریوں کو نہ دنیا میں نفع پہنچا سکیں نہ آخرت میں کوئی ضرر پہنچا سکیں وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتْ اور بے شک سب گھروں میں کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے ایسے ہی سب دینوں میں کمزور اور نکمہ دین بد پرستوں کا دین ہے حضرت صدور فادل مولانا نئیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ تفسیر خزانہ ورفان میں لکھتے ہیں ایسے ہی سب دینوں میں کمزور اور نکمہ دین بد پرستوں کا دین ہے حضرت علی مرتضاء رضی اللہ تعالی سے مروی ہے آپ نے فرمایا اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو یہ ناداری کا باعث ہوتے ہیں یعنی تنگ دستی اور بے برکتی کا باعث ہیں لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کیا اچھا ہوتا اگر جانتے کہ ان کا دین اس قدر نکمہ ہے کیا اچھا ہوتا اگر جانتے اس کی تفسیر میں خزانہ ورفان میں لکھا کہ ان کا دین اس قدر نکمہ ہے اگر یہ جان لیتے تو ان کے حق میں اچھا ہوتا اِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِي مِنْ شَئِ اللہ جانتا ہے جس چیز کی اس کی سوا پوجہ کرتے ہیں کہ وہ کچھ حقیقت نہیں رکھتی اللہ اس بات کو جانتا ہے بے حقیقت چیزیں ہیں وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اور وہی عزت اور حکمت والا ہے تو عاقل کو کب شائع ہے اقل مند کو سوچنا چاہئے کہ یہ کوئی اقل مندی ہے کہ عزت و حکمت والے قادر مختار کے عبادت چھوڑ کر بے علم بے اختیار پتھروں کی پوجہ انسان کریں وَطِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضُرِبُهَا لِلنَّاسِ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لئے بیان فرماتے ہیں وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَعْلِمُونَ اور انہیں نہیں سمجھتے مگر علم والے یعنی ان کے حسن و خوبی اور ان کے نفع اور فائدے اور ان کی حکمت کو علم والے سمجھتے ہیں یہ جو مثالیں ہیں ان مثالوں میں کیا خوبی ہے کیا حسن ہے کیا نفع ہے کیا فائدہ ہے اس میں حکمت کیا ہے ان ساری چیزوں کو علم والے سمجھتے ہیں جیسا کہ اس مثال نے مشرق اور مباحد کا حال خوب اچھی طرح ظاہر کر دیا اور فرق واضح فرما دیا قریش کی کفار نے تنس کے طور پر کہا تھا اللہ تعالیٰ مکھی اور مکڑی کی مثالیں بیان فرماتا ہے اور اس پر انہوں نے حسی بنائی تھی اس آیت میں ان کا رد کر دیا گیا کہ وہ جاہل ہیں مثال بیان کرنے کی حکمت کو نہیں جانتے مثال سے مقصد سمجھانا ہوتا ہے اور جیسی چیز ہو اس کی شان ظاہر کرنے کے لیے اس کو سمجھانے کے لیے ویسی ہی مثال دینا یہ حکمت دین کتنا کمزور اور کتنا باطل ہے اس کو ظاہر کرنے کے لیے یہ مثال بہت نافع نفع دینے والی ہے کن کو نفع دیتی ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی اور علم عطا فرمایا وہ سمجھے ہیں خلق اللہ السماوات والارض بالحق اللہ نے آسمان و زمین حق بنائے انہ فی ذالک لآیت للمؤمنین بے شک اس میں نشانی ہے مسلمانوں کے لیے سورہ انقبوت کا چوتھا رکو مکمل ہوا الحمدللہ بیسوہ پارہ بھی مکمل ہوا اللہ تعالیٰ نور قرآن پاک سے ہمارے قلوب کو روشن فرمائے